بلکہ بہارِ شریعت میں تو یہ جزئیہ موجود ہے کہ عالم ایسا لباس پہنے اور نیت یہ مطلب جانا ہے کہ میں اپنے الفاظ میں تاکہ لوگ ان سے رجوع کریں اور مسائل دریافت کریں ان سے عالم ایسا لباس پہنے عالمانہ لباس پہنے اب عالمانہ لباس کوئی مقصوص تو ہے تو نہیں ہے ہاں لمبا جبا پہنے لے تو یہ عالمانہ لباس نہیں ہے یہ تو وہ جمعہ اور عید کو اور بڑا جو میں چڑھا لیتا ہوں کل بڑی رات تھی نا کل پہنا تھا میں نے یہ عالمانہ لباس نہیں ہے تو عوام پہنتے ہیں اپنے مصر وغیرہ کے اور حاجی تو کسرت سے پہنتے ہیں عالمانہ نہیں ہے یہ شہروانی کافی پہنتے ہیں یعنی عالمانہ یہ بھی نہیں شہروانی دوام میں پہنتے ہیں بعض ممالک کے اندر علماء کے اس طرح مخصوص لباس ہیں میں نے اپنے شادی میں شہروانی پہنی تھی ہمارے ان دنوں شہروانی کا رواج تھا دولہ والا لباس ہے دولہ شہروانی کوئی یہ مشرقی لباس ہے انٹرنیشنل نہیں ہے اور بلکہ قومی لباس ہے یاد آیا پاکستان کا قومی لباس ہے شہروانی اب بھالے کوئی نہ پہنے قوم کو چلانے والے بھی نہ پہنے ہے قومی لباس لکھا ہوا ہے کہیں کونے خدرے میں یہ قومی لباس ہے اب ٹائی کوٹ پینٹ یہ لباس بن گیا ہے اب علماء اگرچہ پاکستان میں نہیں باہر یہ بھی ہے ٹائی شاہر سب علماء شیوڈ اس ٹائپ کے یہ بہت درست بات فرمائی یورپ کی ایک مسجد میں حضری ہوئی مدنی کاموں کے حوالے چلتے ہیں تو وہاں پر بھاپا ایک کمیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چل رہی تھی تو اسی میں ایک شخصائے سب کھڑے ہوئے ہماری ملاقات ہوئی سوٹ ووٹ کوٹ ٹائی کوٹ اور پورا کلین شیوڈ تو کوئی تازی تازی داری منڈی تھی فریشت بالکل تو پھر میرا تعریف کروایا گیا ان سے کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ ہماری مسجد کے امام صاحب اور ابھی جمعہ یہ پڑھائیں گے تو ایسا مطلب کے ہے باہر ماحول کہ اب یہ جمعہ میں کیا کرتے ہیں باپا کہ جمعہ میں آپ نے صحیح فرمایا کہ اب یورپ بغیرہ میں اور یوکے میں دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن میں یہی انداز اب امام امام حضرات کا ایک الگ سے نیبت ایک اتنی سا فرق ہے کہ امام سب مسلح پہ جب آئیں گے تو ایک کوٹ جیسے آپ جو کوٹ آپ نے جو پہنا نا اسی طرح کے بعض مختلف انداز کے کوٹ بنے ہوئے وہ کوٹ اوپر پہن لینا جس سے وہ سوٹ کے اوپر وہ چیز آ جائے گی اور یہ ہوا کہ یہ اب مذہبی کام کرنے کی گویا کے پوزیشن میں ہیں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں شاید میں اس کو تھوڑا تھا پلس لوں کہ سوٹ کوٹ ٹائے پہننے والوں کا بھی یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ یہ خاص وہ لباس نہیں ہے جس سے ہم کوئی مذہبی کام کرنے کی طرف آگے بڑھ سکیں اس کے لیے تھوڑا سا مذہبی انداز پر کوئی کوٹ یا کوئی اسی چیز پہننی پڑے گی اسی طرح باہر یکے یورپ بغیرہ کے اندر اس طرح کے لمبے کوٹ لٹکے ہوئے ہیں عام نمازی بھی جب آتے ہیں تو یہ وہ جبا نمہ کوٹ اٹھاتے ہیں جو مسلمک کوٹ ہیں ایک طرح سے جیسے آپ بھی پہنتے ہیں وہ پہن لیں گے وہ تولے مختلف جائب کے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھیں گے اور یہ لٹکا کر چلے جائیں گے تو یہ جس طرح تولیہ مسجدوں میں رکھے ہوئے ہیں موہ پہنچنے کے لئے اس طرح یہ کوٹ بھی رکھے ہوئے کہ یہ آئے نمازی پہنٹ لیے اور پھر چلا جا لے پھر رکھ کر چلے جائیں گے یہ ان کی برگنی ہے ہمارے تو ساید تلائے جا جائے اپنے کوٹ کا مستوے ہوئے وہ تھا رکھے چلے لے جا لو رکھے چلے آر ہوا کوٹ لگا ہے وہاں تولیے بھی تولیئے کتنے ہوتے چھوٹے جو پایا ہے اثنی تولیئے غائب نہیں ہوتا کوئی تولیئے ساتھ لے کے نہیں ہوتا پھلے کو رو دے اگے بڑے intersection چوری نہیں ہوتے باہر جوتے پڑے ہوتے اندر لے جانے کا اتنا رجان بھی نہیں ہے باہر ملکوں میں جوتے وغیرہ یہ اندر لے جاؤ چوڑی ہو جاتے باہر رکھو گے تو کیا حال ہوگا مسئلہ ہے اب دعا کرتے رہو اللہ بس حالات صحیح کر دے ہم بہت بگڑ گئے تو اب یہ کہ علم کیسے لگے لباس سے کیسے علم لگے ہاں بھائی بتاؤ یا آپی ارشاد فرمات اپا جیسے بھی آپ بیٹھے ہیں آپ نمائیہ لگ رہے ہیں میں دن میں اونٹ تو نظر آتا ہے یہ کیا غول ہو تو اونٹ تو پھلن ہی نظر آئے گا نیر کچھ تو ہوگا نا کچھ تو ہوگا یہ جیسے اب انہیں ہمارے ماحول میں علم لگنا ہے یا ناتخوان لگنا ہے تو ناتخوان لگنا ہے تو شوخ لباس میں نے اور شوخ امامہ باندھے پٹیوں والا تو بولے یار یہ ناتخوان لگتا ہے اور سب سے نمائیہ اب اس کو مان ملے گا عزت بھی بھائی اٹھا رہا رہے ہیں ہم ان کو بولانا ہے پہلے سے ان کو میں لوٹس تو بھیج دوں کہ پاپا سب سمجھتا ہے اچھا اچھا عالم لگنا ہے عالم لگنا ہے تو سب سے مانی باندھے گا شاید مطلب سب سے مانے گے تو سب ہی تو باندھے ہیں عالم کے سر لگے گا یہ ایتھے نہیں سب سے مانے والے ملے ان کو امامت اتنی دیر ہے کسی کا سفید کسی کا کالا کسی کا کتائی کیونکہ وہ اللہ لگیں گے نہیں سب سے مانی بھائی لگیں گے اس نائی بھائی نظر آنا نہیں ہے ان کو ان کا بھی ذہن بنتا نہیں ہے یا ان کا مدرس کا بھی ذہن عام طور پر اس طرح کا ہوتا نہیں ہے وہ بھی امامت کرتا ہے تو رنگین امامہ بھائی پھر ہم بولتے ہیں وہاں اسامہ ہو لے وہاں اسامہ ہو لے بھائی تم محول گھر ہو یار محول کے بیچے کیوں چلتے ہیں تم کو محول بنانا ہے ہرام مت چھوڑو یہ کم از کم ایک تو دعوت اسلامی کا کام کرو یار اس میں کوئی ظاہری طور پر مشقت بھی نہیں ہے کہ تم کہلاؤ تو دعوت اسلامی والے تاکہ آپ سے کوئی مصبت بات ظاہر ہو وہ دعوت اسلامی کی نیک نامی ہو لیکن وہ نہیں ہمارے حالات یوں ہیں ہمارے حالات ایسے ہیں کمیٹی والے یوں بولتے ہیں فلاں یوں بولتے ہیں وہاں کے لوگ یوں بولتے ہیں کوئی کچھ نہیں بولتا یار نام جان بھی قربان ہے نعرہ بھی تو لگاتے ہو یار تو بات بھی تو مان لیا کرو یار ہرام امامہ مت چھوڑو اپنا مدنی حلیہ مت چھوڑو یار ایک مسجد میں ہی رکھیں گے آپ کو بارہ مسجدیں اور مل جائیں گی یار سبز امام اپنا مدنی حلیہ اپنی دعوت اسلامی کھایا دعوت اسلامی کا یار الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہم کو شعور دیا ہم کہاں یار گلیوں میں کھیلتے تھے یار گلی ڈنڈا کھیلتے تھے فٹبال کھیلتے تھے اور پکڑ کے دعوت اسلامی نے مولانا بنا دیا اب یار پر نکل آئے تو بولتے ہیں یوں بولتے ہیں یوں بولتے ہیں کچھ بھی نہیں مولتے ہیں الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کے ماحول کی برکت ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہاں یوں وہاں یوں یہ تو جو تبدیلی اور جو فرق دعوت اسلامی لائی ہے یعنی واقعی سبز اماموں سے جو تبدیلی آئی ہیں سبز امامیں دیکھ کر جتنے لوگ تبدیل ہوئے ہیں سبز اماموں کی برکت سے جتنے لوگوں کی سوچیں بدلیں اور جتنی مطلب کے ذہنی اور نظریاتی کتنے کی برائی جو نظریاتی طور پر یا قری طور پر جو ذہنوں پر غالب تھی اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور اس کے مصبت انداز کی برکت ہے جو بہت ساری تبدیلیاں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں لہذا امیر علیہ السنت کا اپنا انداز آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہے جو دنیا بھر میں ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو مدنی کاموں کی جو دھومیں مچی ہوئی ہیں مچے رہی ہیں اللہ کی رحمتیں تو امیر سنت شروع سے دعوت اسلامی کا جو اپنے انداز لے کر چل رہے ہیں وہ انداز ہمیں لے کر چلنا چاہیے اور اسی انداز پر ہمیں رہنا چاہیے اور اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو انداز دعوت اسلامی کا اگر آپ بھی لے کر اس کو چلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مسجد میں بھی مدنی کام بڑھے گا نیکی کی دعوت بڑھے گی آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے تو جتنے بھی جیسے یہاں پر جو دورہ حدیث کے اسلامی بھائی ہیں اس کے ساتھ دنیا بھر میں جتنے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ابھی امیر سنت نے علمیہ کے حوالے سے کچھ اشارہ کر کے نکل گئے کہ دعوت اسلامی نے اتنا کچھ دیا ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب پر دعوت اسلامی کے احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت مندی عطا فرمائے اور اپنے بڑھوں کے ارشادات پر عقل نہ بھی مانے نہ تب بھی ماننا چاہیے اگر عقل مانی اور مانی تو عقل کی مانی بڑھوں کی کیا مانی صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد توبو علی اللہ قیبت پر کلاف جنگ جاری رہے گی ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل سر پہ عمامہ سجا رہے گا رخ پہ داری سجی رہے گی سر پہ ظلفیں سجی رہیں گے اکثر نظریں چکی رہیں گے حیاس ہے نظریں چکی رہیں گے انشاءاللہ عز و جل پہلے تولو بات میں بولو پہلے تولو بات میں بولو پہلے تولو بات میں بولو ایک چپ سو سکر ایک چپ سو سکر فیضان ہے سچ جاری رہے گا جھوٹ کے کلاف جنگ جاری رہے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد بابا اس پہ دوسرے پہلو سے بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ جیسے سبز امام ہے اور ماشاءاللہ مدنی حلیے میں ہیں اب وہ جتنا بھی اس کو علم حاصل ہو اور اچھا اس نے پڑا ہو لیکن وہ شاید اس کو مقام یا اس کو دید یا عزت یا مان شاید عام طور پر عام جو اسلامی بھئی ہمارے وہ نہیں دے پاتے لیکن کم پڑا لکھا اور کم تھوڑا علم والا اور مطالعہ بھی نہیں ہے لیکن وہ جب دوسرے حلیے میں آتا ہے تو وہ اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بڑی آؤ بھگت ہو رہی تو شاید یہ بھی ایک رغمت کا سبب بنتا ہے اس حوالے سے آپ کو یہ تو مسنوی شریف کی قاعدہ نے اس طرح کی کہ ایک شخص بہت بڑا صافہ باندھ کے جا رہا تھا تو وہ جسی صافہ میں ہاتھ مارا باغہ لے کر گیا کہ بہت قیمتی کپڑا ہاتھ میں آیا پھر اس نے کھولا تو چیتڑے نکلے اوپر کھالی کمر ہی صاف سترہ تھا یا اسی طرح امام آزم کی طرح منصوب کر کے کسی نے لکھا ہے لیکن امام آزم کا یہ واقعہ ہے نہیں دوسرے امام کا ہے اس طرح کا ملتا ہے اللہ واقعہ کہ ایک بہت قداور شخص بہت بڑا صافہ باندھ کر بڑے کرو فر کے ساتھ وہ آیا اور بیٹھ گیا امام آزم کی مجلس میں لوگ سوالات کر رہے تھے یہ پوچھتا کچھ نہیں تھا تو آخر امام آزم نے فرما کہ بھائی آپ بھی تو کچھ اگر سوال کرنا چاہیں تو تو اس نے کہا حضرت میں یہ سوچ رہا تھا کہ روضہ رکھا ہو اور عشاء کا وقت آ جائے پھر بھی سورج نہ ڈوبے تو افتار کب کریں گے تو سہر ہے اس کا چپو نہیں چپ رہے نہیں بھلاتا اس کا تو یوں لحیم شہیم وہ بہت بڑا علامہ لگ رہتا ہو امام بو یوسف کا واقعہ ہے امام بو یوسف کا واقعہ امام آزم کا نہیں ہے میں نے اس نے وضعات کر دی کہ امام آزم کی طرف منصوب کسی نے لکھا تھا ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا تو لیکن میں نے کہا امام آزم کا یہ واقعہ ہے نہیں اس کو شاید مغالطہ لگا ہوگا رائٹر امامی کا نہیں ہے وہ اصل میں بزرگ کا ہے وہ بزرگ کا ہے وہ اصل میں وہ آتے تھے مجلس میں لیکن کچھ پوچھتے نہیں تھے اچھا تو ایک دن وام بو یوسف نے کہا کہ سب سوال کرتے ہیں آپ نہیں کرتے کیا بات ہے تو کہنے لگے یہ بتائیے کہ روزہ کب افتار کرنا چاہے گا سورج گروب ہو جائے جب تو کہا اگر سورج گروب ہی نہ ہو تو آپ نے فرمایا پھر آپ خاموشی بہتر تھے خاموشی تھے تو اچھا تھا خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے جاہل بول کر اپنی جہالت کا پردہ چاک کر دیتا ہے جب تک بولتا نہیں اس کا روپ پڑتا رہتا ہے تو اس لئے اب وہ عالمانہ کپڑے پہن لے اور ہو جاہل تو اس سے عالم بن نہیں جائے گا اور اسی طرح اگر ہے عالم اور کپڑے عالمانہ نہیں پہنتا وہ بہار شریعت میں لکھا ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے لیکن ہر ایک اس پر عمل کرے واجب بھی تو نہیں میں نے بہت پرانی بات کر رہا ہوں ہم تو الحمدللہ شروع صحیح سنی ہیں وہ زمانے صحیح ذہن بنا ہوئے تو ہم ہمارا لڑک بند تھا ان دنوں تو مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ حنان سے واقف تھے ہم تعریف تھا جاہل حق اور یہ سب تو یہ حج سے واپسی تھی ان کے باب المدینہ سے ہو کر پھر گجرات وہ صفینا تو باب المدینہ آتا تھا اسٹیمر اسٹیمر سے آئے ہوں گے تو ان کا وعد رکھا تھا ہماری برادری کے کتیانہ کمیونیٹی حال کتیانہ ایسوسی ایشن حال شاید یہ نام تو اس کا یہ کاغذی بازار کی طرف اولڈ ٹاؤن اولڈ سیٹی اریا تو ہم بھی پہنچے ہیں وہاں پہلے ہی پہنچ گئے تو کہ ان کا یہاں واضح رکھا ہے ہم مطلب یہ نہیں کہ دوست مطلب پہنچے تو جب دیکھا کہ بھی مفتی احمد یار خان صاحب تشریف لائے تو کون سے وہ یہ ہیں میں ان کے لباس دیکھ کر میں تھا ہیران رہ گیا علم نظر ہی نہیں آ رہے تھے بالکل سادے سے بھی سادے لباس میں تھے پھر جب بولنے پر آئے تو علم کے دریاء بہا دیئے حبیب اور شریک کا فرق بتایا ماں اپنی ایک کرامت بتائی انہوں نے یعنی سرکار کا کرم کہہ کر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ میری مدینہ میں ہڈی ٹوٹ گئی ہاتھ کی تکلیف تھی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کرنا ہوگا تو پھر میرے دل میں آیا کہ یہ تو مدینہ میں ہڈی ٹوٹی ہے تو میں نے تو چوما اس کو مدینہ کے درد تیرے علیہ تو میرے دل میں جگہ ہے میرا درد ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اب بھی میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے میلہ کے دکھایا اب بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے مجھے درد نہیں ہے الحمدللہ یہ واقعہ پھر انہوں نے تفسیر نعیمی میں لکھا بھی ہے لیکن ہم کو تو یہ ان سے خود ان کے زبان سے سنا ہے اور اسی ہاتھ سے لکھی ہے شاید یہ بھی وزاد کی ہے غالب ان یاد مردہ لکھا ہے تفسیر نعیمی میں کے میں نے اسی ہاتھ سے لکھی ہے کچھ آپ کو یاد ہے کسی کو اب یہ کونسی جلد ہے یہ بھی ہاں آپ کو مل جائے گا مقدم پہلی جلد کے مقدمے میں شاید کہیں بیچ میں ہے میرا خیال ہے ہو سکتا ہے مطلب پیش کر دیں ہاں انشاءاللہ یہ علماء سنت پر رہی رحمت اللہ کی الحمدللہ یہ اہل حق کی علامات ہیں انہوں نے کرم ہوتے ہیں عشق کی بات ہے عشق میں آپ دعا حلاج ہڈی ٹوٹی بھی چھوڑ دی حلاج نہیں کیا تو بھائی حلاج کرنا واجب تھوڑی ہے نہیں کیا تو کیسا حلاج ہو گیا جو ایک حکایت بن گئی کرامت کی صلو علی العبیب صلو اللہ جو ہے وہ پروٹوکول دے رہے ہیں اصل میں اپنی نیت کے اوپر اور کر لیا جائے کہ میں کیوں اس طرح کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی عزت ہے تو دعوت اسلامی کے علماء کو بھی بے انتہا مقبولیت اور عزت حاصل ہے جہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ اہمیت دیتے ہیں ایسا نہیں اصل چیز یہ ہے کہ اگر بظاہر اس کو دیکھا جائے دنیا وی اعتبار سے تو آپ کا علم حلم ہے یعنی آپ نے محنت کیسی کی اب آپ نے پڑاوا کچھ نہیں ہے محنت کچھ نہیں کی اب آپ ٹپ ٹوپ کے ساتھ امامہ باندھیں دوسرے کلر کا اور اب یہ سمجھیں کہ چلو پھر آپ کو دعوت اسلامی میں کوئی اعترام مل جائے گا لیکن جب علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے ایسے افراد کے پاس بیٹھیں گے کہ جو واقعی اہل علم ہے تو پھر آپ کا وہ سارا پول کھول جائے گا ماں بیٹھ کے نہ وہ بڑا امامہ فائدہ دے گا نہ کوئی لمبا جبہ فائدہ دے گا اصل آپ کی گفتگو واضح کر دے گی چاہے آپ سادے امامے کے اندر ہو جیسا مفتی صاحب کے بارے میں آپ نے فرمایا کیا آپ ہیں کیا یعنی دنیا وی اعتبار سے بتا رہا ہوں اصل تو توجہ ہونے چاہیے اس پر کہ اللہ تبارک و تعالی عزت و ذلت دینے والا ہے تو اس کی طرف توجہ ہوگی تو خطبہ خود یہ سارے انشاءاللہ معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے مفتی صاحب نے کس موضوع پہ بیان کے لئے مفتی صاحب نے حبیب و شریک حبیب و شریک وہ شیر عالی عزت کا نا یعنی محبوب و موحب میں نہیں میرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و موحب میں نہیں میرا تیرا اس شیر پر شیطان وازوں کو بیسہ علمی پر مغز بیان فرمایا تھا اب وہ دور نہیں تھا کہ وہ کیسے ٹین اور ویڈیو کیسے در بنتی ہوں گی ہو سکتے بنتی بھی ہوں پتہ نہیں ہے لیکن بیان بہت زوردار تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے شریک نہیں ہیں یہ سمجھانے کی آپ نے ترقیب فرمائی کہ اگر ہم کو ان کے اختیارات ثابت کرتے ہیں قرآن و حدیث سے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے شریک ہو گئے تو ہاں ہی حبیب شریک تو ہوئی نہیں سکتا شریک تو ماننا کفر ہے تو ہم بھی مانتے ہیں ہم حبیب مانتے ہیں بہت پیارے دلائل دیئے تھے ان کی کتابیں میں بہت بڑی سادھی اور ایک فوری جس کو ایک عام ذہن قبول کر لے اس طرح کی جو ان کی ماشاء اللہ کتابیں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں بہت کام کیا ہے انہوں نے اللہ تعالی قبول فرمائے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد پپا آپ نے جس طرح اسلامی بھائیوں کو ترغیب ارشاد فرمائی تھی کہ چاہیں تو فیدان مدینہ میں ہی رک جائیں تو آج بڑا ایک خوبصورت منظر تھا کہ فجر کے بعد مدنی حلقے وغیرہ میں شرکت کے بعد اسلام بھائی اکثر دن یہیں گزارا ہے انہوں نے الحمدللہ اور یہیں پر افطار بھی کیا اور آج خلاف توقع ایک بہت بڑی تعداد فیدان مدینہ میں اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں المدینہ تو آج حاضری مدینہ کے لئے باپا بارہ نام ہم پکار رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ جن اسلام بھائی کے نام پکارے جائیں اور یہاں موجود ہوں تو تین مرتبہ بلند آواز سے لبائک 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 کے صدایں بلند کرنی ہیں کریں گے انشاءاللہ علی اتاری بن امام بکش تربیتی کورس علی اتاری پناہ پناہ علی اتاری سبحان اللہ رزوان اختر بن محمد یوسف فہد بن انام اللہ خان فہد بن انام اللہ خان موجود ہیں تو کھڑے جائیں ماشاءاللہ چودری شہزاد بن محمد سرور محمد زبیر قادری بن محمد یوسف غوری محمد عرفان بن اسلام الدین تربیتی کورس کسی کی بھی نہیں آئی شاہد وہ سسٹم نہیں رکھا بابا سب موجود ہیں بابا آہو ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے ہم کو لبائک آواز نہیں آ رہی بابا ماشاءاللہ تقریبا اب تک جتنے نام پکارے گئیں سب موجود ہیں الحمدللہ محمد ایک مرتبہ یہ سارے جنہوں نے جن کے نام پکارے گئے یہ ایک مرتبہ اجتماعی طور پر تین لبائک بولیں بابا کی بارکہ میں ان کی آواز کی آفزریہ ہو جائے جن کو ایسی صورت ہو جائے جمع ہو رہے ہیں ماشاءاللہ محمد صدیم اطاری بن خالد محبوب جامید المدینہ صدیم اطاری بن خالد محبوب صدیم اطاری بن خالد محمود راشید اطاری بن محمد انور مدنی تربیت گاہ محمد عویز خان بن شفیق احمد خان جمشید خان بن محمود خان ماشاءاللہ یہ سارے اگر ایک جگہ جمع ہوں سبحاناللہ بپا وہ جو سب جن کے نام ہوتے تھے اجتماعی طور پر کوئی توفہ اور کوئی ایسی ترکیب ہوا کرتی اب یہ بارہ نام آگئے بپا دیکھیں اب کیا کیا یہ نوازتیں مجھے آئی صاحب یہ انشاءاللہ ان سے ہم ہماری تربیت گاہ کے بھی اسلام ہے اور ہم بھی انفرادی کوشش کرتے ہیں ان بارہ میں جب ایک نام بکارا جائے اس سے پہلے پہلے ان کی تیس دن اعتقاف کی نیتیں آ جائیں اچھی اچھی نیتیں کریں گے ہو سکتے ہیں اچھی نیتوں کے صدقہ ہی مدینہ کی حضری کا کوئی بارہ کے بارہ کا نام نکل آئے پھر تو جو روتا اس کا کام ہو جاتا ہے کس کو برکات حاصل ہوگی بارہ آپ نے ایک ہی ہوگی ہو سکتے ہیں بکارگردگی ایسی ہو کیوں تو باپا نے آپ نے تین دفعہ لبے ایک بکارا ہے اکثر نے ایک دفعہ کر مل کر یہ تمام عاشقہ نے رسول وہ ہیں جن کے بارہ کے نام گیارہ کے نام بکارے گئے ہیں سب اتقاف کی نیت کر لیں تیس دن کے ممکن ہو تو اور چاند رات کو مدنی کافلے میں اور بھی جو اتقاف کی نیت اللہ کہ نے بارہ دن کا سفر ہو جائے تیس دن کی نیت جو کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر یا کھڑے ہو کر باپا کی زیارت کر لیں جو تیس دن کی نیت کر رہے ہیں باپا فیدانے مدینہ میں کثیر اس لائم پر کھڑے ہو گئے باپا ہاتھ بھی اٹھا لیں سبحان اللہ تیس دن کے لئے باپا یہ سب ماشاء اللہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ماشاء اللہ تشریف رکھیں باپا تین سوال ایک ساتھ چلا دیں لبائک لبائک جزاک اللہ خیرہ کیا قاری صاحب سگرٹ پی سکتے ہیں یا نہیں جواب ارشاد فرما دیجئے بعض قرآن حضرات قرآن خوانی میں ہسی مزاک کرتے دیکھے جاتے ہیں ان کو کچھ مدنی پھوری ارشاد فرمائیے جزاک اللہ میرا سوال یہ ہے کہ جو قاری اچھا ہو مگر عالم نہ ہو کیا وہ مسائل کا جواب دے سکتا ہے تین سوال ہوئے سگرٹ پینا کیسا قاری صاحب کے لئے قاری صاحب کے لئے سگرٹ پینا کیسا دی باپا اچھا قاری صاحب مزاک مستی کرتے ہیں دی باپا یہ بھی باپا چوتھا سوال میں کرلو جو پیلا ہو جائے گا یا اللہ یہ قاری کھون ہوتا ہے قاری کہتے کس کو ہے کیا بات ہے اس حضر ان کو بتا ہی ہے ہمارے بولانا جمع ہوئے ان کو تو بتا ہی ہوگا قاری تو آپ بھی ہیں میرے خیال میں یعنی یوں اگر قاری کی یوں استلالی ہے جو قرآن صحیح پڑھ سکتا وہ قاری ہے بہرحال یہ کہ جس کی نماز درست ہو جائے اتنے مخارج سے اس کے حروف ادا ہو رہے ہیں درست قرآن وہ پڑھ سکتا ہے اس کو قاری بولتے ہیں اور ویسے یوں قاری جو ہے اس کو بولتے ہیں کہ جو تجوید کے قواعد جانتا ہو کہ نماز میں نماز پڑھنے کے لیے کئی قواعد اسے ہیں تجوید کے کہ وہ نہ بھی جانتا ہو تو نماز پر اثر نہیں پڑھتا لیکن جس کو تجوید پر عبور ہو اس کو قاری بولتا ہے ہمارے عوام میں جو قرآن کو لے جے کے ساتھ اچھی خوش آواز ہو وہ پڑھے اس کو قاری صاحب بولتے ہیں چاہے وہ قواعد کا خون کرتا ہو اب قواعد کا خون کرے گا تو پتہ عوام کو نہیں چلتا خون پھر اس کا جلے گا جو تجوید جانتا ہے کہ یہ قاری نہیں ہے یہ لگا رکھی اس نے عوام سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں تو یوں بڑے بڑے قاری بھی جب قرآت کرتے ہیں تو یہ احتیاط اس وقت کرتے ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ جب کوئی محفیل قرآت ہو یا قرآت کا مقابلہ ہو تب ورنہ عام حالات میں جمعہ کو احتیاط ہو جائے گی عید کے دن احتیاط ہو جائے گی نمازی زیادہ ہوتے ہیں اور بیس سے عام نمازوں میں احتیاط کا کچھ میٹر لو ہو جائے گا آئی امائی کرام طلب آئی امائی کرام آپ بھی توجہ رکھنا کہ ہمیں قرآت اللہ کے لئے کرنی ہے نہیں کوئی اے میں نے پیچھے پہلی سب میں آکے کھڑا ہو گیا تو آپ وہ مطلب و قرآت کے قواعد و ثوابت اب یہ بددو جانے کیا ہے امائی نے قاری صاحب ہوتے ہیں تو پھر چاہیے کہ آپ نے کو ہم تو بھی قاری صاحب تو ہوتے نہیں ہیں دنیا دار لوگ ہوتے ہیں تو ابھی ان کو سنانے کے لئے آپ وہ قرآت کے فن کا مظاہرہ کر دیں پھلیں تو اس کا فڑ نیرہ کچھ مگر آپ تو مر گئے نا مارے گئے نا کہ آپ نے اس کے لئے قرآن پڑھا کہ میں نے کھڑا ہوئے پیچھے اور خوش قسمت سے وزیر آ گیا آپ کی پھر تو پتہ نہیں آپ کیا کرو گے مائک توڑ دو گیا گلا پھار دو گیا تو اللہ کے لئے پڑھنا ہے ایک آدمی پیچھے پڑھ رہا ہے تب بھی قواعد وہی ہوں لاکھ مقتدی ہیں جب بھی قواعد کا لیاز رکھنا ہے قرآت میں اللہ کے لئے پڑھنا ہے قرآن درست پڑھنا ہے اس طرح سری جہری میں بھی جو قواعد دیا گئے وہ اپنے حدر وغیرہ کا وہ اپنا انداز لیکن وہ جو قواعد جن کی ضرورت ہے وہ تو کرنی ہے ریائت تو خیر و قاری صاحب ہمارے یہاں اب عرف میں یہی بولتے ہیں جس کے آواز اچھی ہو جس نے تجوید سیکھی ہو اور جو محافل وغیرہ میں اچھی آواز کے ساتھ قرآت کرتا ہو وہ مشہور ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ہمارے قاری بولا جاتا ہے تو ان میں واقعی یہ قاری ہوتے بھی ہیں ایک تعداد ہوتی جو قاری ہی ہوتے ہیں ورنہ اگر جو غیر قاری گز گیا نے ان میں تو یہ قاری صاحبان اس کو بھگا دیں گیا یہ حسرہ بھی نہیں کرے کہ تُو کانسا آگیا جیسے وہ مسنوی شریف میں کچھ اس طرح کا شاد واقع ہے کہ وہ ایک گیدڑ نہیں گد چاہو رنگ رنگ کیا اس میں گر گیا تھا آجا گیدڑ گر گیا تھا تو وہ اس نے کیا آپ نے آپ کو سمجھ لیا مور مور نہیں ہر ہوا ہے کبھے کا شاد کبھے کو کہیں سے مور کا پرہ ہاتھ میں آگیا اس نے اپنے پروں میں ڈال دیا اس کو اور اب بولا میں مور بن گیا اب یہ موروں میں چلا گیا تو بولا میں بھی مور ہوں تمہارا ذات بھائی ہوں کوئی کچھ نہیں بولا پھر جب ناچنے کی باری آئی تو وہ ٹہو کے نکال کر ناچنے لگے تو یہ کبھے بھائی کان کائی کرنے لگے سب نے ٹھونگیا مار گیا بگا دیا کہ ٹھونگیا ہماری ورادری آئے ہی نہیں تو یہ سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ شاہد مسلمی شریف میں اس طرح کی حکایت ہے تو یہ اپنے اگر کوئی غیر قاری ان میں چلا جائے تو یہ اس کو نہیں ٹھیرنے نہیں دیں گے بگا دیں گے بلکہ کسی قاری صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہارے مدنی چینل پر جو قاری صاحب آن آتے ہیں یہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شاید میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اصلاح کر لیا گیا اب وہ تو پھر پتا ہے دیکھو نا اب میرا قاری صاحب غلط ہے ٹھیک ہے اب تو صحیح قاری صاحب ہے اب تم دونوں بیٹھ جاؤ میں بھی بیٹھ جاتا ہوں اب دیکھو تے کرنا ہو کون قاری صاحب غلط ہیں وہ کون سے صحیح ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس تو ایک سے ایک ماہر ہیں دعوت صاحب میں قاری صاحب تو بعض قاری صاحب ہو سکتا ہے غلط کسی نے پڑھا انہوں نے سن لیا وہ چینل پر یہ بھی ہو غلط بھی نہیں ہوں گئے لیکن در سب غلط نہیں ہوتا ہے نہ انہوں نے سب کو غلط کہا بپا یہاں ویسے عمومی طور پر جو نظام میں ہوتا ہے وہ تفتیش کا نظام ہوتا ہے ایک تو پہلے ہی جو قاری مدرسط المدینہ کے ان کا اور ان کی مجلس سے تفتیش ہوتی ہے اس کے بعد ہی مدرسط چینل کے لیے ترقیب بنائی جاتی ہے قاری صاحبان کی رحمت اللہ ہمارے بہترین قاری ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے اور قوائد اور مخاریج اور تجوید کی ریایت کے ساتھ ماشاءاللہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اب میں تو خیر اس طرح پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن بہرحال حسنِ ذہن ہے اور کچھ کچھ اندازہ بھی بات وقت ہو جاتا ہے قاری کا ایک جو شاید یہاں پر مقصد ہے ایک معنی جو تو پڑھانے والے کو بھی کہتے ہیں جو حفظ و ناظرہ پڑھاتے ہیں ان کو قاری کہتے ہیں ہمارے مدرسط المدینہ کے قاری صاحب کہلاتے ہیں غالباً سوال میرے خال میں متعلق بھی انہی سے تھا جو سگریٹ پینے والے وغیرہ تھا یہ ہو سکتا ان کا بھی ہو پھر قاری صاحب مدعگ مسکریہ کرتے ہیں آپس میں یہ بیٹھا نا قرآن خانی میں مدعگ مسکری کرتے ہیں یہ دیکھو اب قاری صاحب بھی کرتے ہوں گے اور دیگر حضرات بھی کرتے ہوں گے لیکن یہ کہ سفید چادر پر دبا دور سے نظر آ جاتا ہے قاری صاحبان کو موتات رہنا چاہیے علماء کو موتات رہنا چاہیے مدنی حلیے والوں کو موتات رہنا چاہیے داڑی والوں کو موتات رہنا چاہیے کہ عوام ان کو زیادہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ورنہ بولے گا یہ مولانا ایسا کرتا ہے خود بہلے جو بھی کریں مولانا کیوں کریں تو واقعی مولانا کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور مندانا کو بھی نہیں کرنا چاہیے غلط غلط ہے اب یہ داڑی مندہ ہے تو اب یہ سب کچھ اس کے لیے روا تو نہیں ہو گیا جو غلط ہے اس کے لیے بھی تو غلط یہ تو اب اگر مذاق مسخری آپس میں قاری صاحب کرتے بھی ہیں تو اب وہ کس طرح کی کرتے ہیں اس پر ہی حکم شریع دیکھا جائے گا لیکن عموماً یہ کہ اگرچہ وہ مباخ مذاق مسخری ہو کسی کی دلازاری یا تظلیل پر وہ مشتمل نہ بھی ہو لیکن ہم جیسے لوگ عوام میں یہ کریں گے تو یہ معیوب ہے تو اس لیے تنفیر عوام سے بھی بچنا ضروری ہے تو یوں قاری صاحبان ہو یا ہمارے طلبہ اکرام ہو یا ہمارے مدرسین اعظام ہو سب کو موقع محل دیکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے اس طرح قاری صاحبان کو بھی بچنا چاہیے آپ کی بات مدینہ مدینہ اور یقیناً ایک مذہبی طبقے والے کو داری والے کو عمامے والے کو عالم کو قاری کو جو اس طرح کے جن کے لیبلز ہوتے ہیں ان کو بچنا چاہیے بہت ساری چیزوں سے سوال یہ بپا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے سوال ہی ہے کہ عوام نے بھی کچھ ان کے مطالق عجیب و غریب قسم کا ذہن بنا جیسا کہ یہ بیٹھ کر تھوڑی وقت خوشتب اگر آپ دیکھو یا مولانا ہو کر ایسا کر رہے ہیں مطلب بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی شخص مولانا ہو گیا کوئی مذہبی ٹائٹل اس کے ساتھ لگ گیا تو اس کے لیے گویا کہ سانس لینے میں بھی بڑی احتیاطی وہ قیودات لگا دی گئے کہ تم نے سانس ایسا کیوں لے لیا تم نے ایسا کیوں کر دیا ایسا تو نہیں لگتا کہ پھر یہ طبقہ اس طرف آنے ہوئے بھی آدمی ڈرتا ہے کہ یہ بنے گا تو یہ کرنا پڑے یہ کرنا پڑے گا تو جو مطلب کہ مذہبی طبقہ نہیں ہیں انہوں نے جیسے مذہبی طبقے کے لیے کچھ ایسی بھی قیودات اپنے طرف سے شاید لگا دی ہیں کہ جن قیودات کا تعلق اب انہوں نے بنا دیا کہ یہ اخلاق کیا تھے یہ مینر سے تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو جو نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کا بات درست ہے اس کے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا لیکن بعض اوقات یعنی بالکل جیسے سانس لینا مشکل ہوگا جینا مشکل ہوگا یا کہ یہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے کہیں اٹھ نہیں سکتے یہ چار مذہبی لوگ بیٹھ کے کوئی سی بات کریں تو یا دیکھو یا یہ لوگ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی انہوں نے کون سا ایسا ناجائز کام کیا کون سی مطلب کہ انہوں نے غلط کیس کر دی جس کی ویعہ سے ان کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اب اس میں جو متدل جو بیچ کا جواب ہے وہ آپ دے دیئے کہ جہاں واقعی مذہبی طبقے کو ہی سمجھنا ہے تو بھی سمجھا دیئے اور جو مذہبی طبقہ نہیں ہو مذہبی طبقے پر اس معاملے میں شدت اختیار کرتا ہے اگر اس کے بارے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دو باتیں سمجھا نہیں ہے تو آپ ارشاد فرما دیئے دیکھیں شدت تو عوام کو نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ جو مذاق مسکریہ کرتے ہیں وہ اگرچہ شرعی غریفت نابی ہو تو قہ قہ لگتے ہیں زور زور سے جو کہ سنت نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے کہہ کہہ لگیں گے ہاں 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 کر کے جیسے کہ میرے پاس بہت پہلے ایک آدمی آئے تھا بے پاری اس نے بولا کہ کیا مولانا لوگ ہم جاتے ہیں اور مولانا تو ہاں 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 کر کے ہستے ہوتے ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا میں نے بولا یار مجھے سمجھا رہا ہے اچھی بات ہے میں اس کے سامنے زور سے ہساتا نہیں ہساتا یہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مطلب وہ جیسے مجھے سمجھا رہا ہے اسی طرح ایک بہت پہلے واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ جب ایک جگہ میں گیا تھا دعوت اسلامی کے آوائل تھے کہیں کوئی دعوت تھی اور مذہبی شخصیات اکٹھی ہوئی تھی تو اس میں بھی خوشغپیاں اور مطلب وہ جو بھی جس طرح انداز ہوتا ہے عوامی گفتگو کا تو ایک بیپاری آ کر بیٹھ گیا پتہ ہی چلا کہ بیپاری تو یوں کہ وہ اس نے تعریف کروایا کہ میری کپڑا مارکیٹ میں دکان ہے کپڑا مارکیٹ میں دکان اس کے آمدہ کروڑو پتی آدمی ہوتے ہیں پارٹیاں ہوتی ہیں ہول سیل کی دکان یا ریٹیل یہ بھول گیا لیکن بھارت باول مدینہ کی کپڑا مارکیٹ تو دل ہے یار یہ شاید پاکستان کا دل ہو تو بھی تجب نہیں واللہ واللہ تو یہ اس نے بتایا کہ میں کبھی سے تم کو ووچ کر رہا ہوں یہ اتنے مولانا بیٹھے میں سب یہ خوش گپیوں میں وہ لگے باتوں میں اور تم کبھی سے چپ چا بیٹھے ہو میں نے کہا چلو مولانا کو میں کمپنی دیتا تو یوں میں آپ کے بعد آکھا میں نے کہا دھو گھڑی میں بیٹھ جاؤں میں نے کہا بات کروں آپ سے کہ آپ کیوں ان میں شریک نہیں ہیں تو اس طرح مطلب یہ کہ میں بال بال بج گیا سمجھو مجھے کسی نے چیڑا ہی نہیں تو وہ اب میرا اتنا مطلب ذار ہے کہ بڑوں میں تو شمار اس وقت بھی نہیں تھا میں اس وقت تھا بھی جوان تو میری کوئی علماء میں تو شمار نو اس وقت تھا نابے تو ناڑی کا ایک جذبہ تھا تو الحمدللہ جب سے آئی رکھ لی تھی تو یوں لوگ نوٹ کرتے ہیں اس کو تو اس لئے تنفیر عوام سے بچنا چاہیے اور مذہبی حلیہ والوں کو بالخصوص علماء کو یہ ہاں 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 کر کے ہاں سنانی چاہیے اگرچہ جائز ہے کوئی ناراض نہ ہو کوئی بزرگ سن رہے ہو تو میں مطلب آپ مجھ سے ناراض ہو کر کریں گے کیا اپنا ہی نقصان کریں گے لوگ آپ سے بزدن ہو رہے ہیں تو آپ کو بچانے کے چکر میں کہ کسی طرح لوگ آپ سے بزدن نہ ہو کہ لوگ بزدن ہوتے ہیں اس طرح کر رہے ہیں امام صاحب اس طرح کریں گے یا امام صاحب سگریٹ پیئیں گے سگریٹ پینا حرام نہیں ہے ناجائز بھی نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے امام صاحب آپ پی کے دکھاؤ سگریٹ دیکھو نمازی کم نہ ہو جائیں تو مجھے بول دینا اب بھی یہ سگریٹ کو مایو بھی دیکھا جائے اگر یہ امام ہے میرے طلبہ ہیں میں ان کو بولتا ہوں کہ اگر یہ امامت کرتے ہیں تو آپ اپنے مقتدیوں کے پیچھے چھوٹ میں آپ سگریٹیں پی کے دکھاؤ آپ کو تجربہ ہو جائے کہ مقتدی کم نہ ہو جائیں تو بولنا وہ بیچارے گناہوں میں پڑیں گے کہ یار امام نشا کرتا ہے اس کو نکالو یعنی جاہید لوگ اس کو نشا بولتے ہیں لیکن نشا کی ان کو تعریف ہی نہیں پتا کہ نشا بولتے کس کو اس کو نشا سگریٹ نشا نہیں ہے نشا وہ ہوتا ہے کہ جس سے مطلب وہ عقل میں فطور خلل واقع ہو جائے یعنی کوئی چیز ایسی کھائی پی جس سے عقل میں فطور آ گیا سمجھو کہ بیوی اور بہن کی تمیز جاتی رہی فطور آ گیا تو یہ ہے نشا لیکن یہ اس کو بیچارے سگریٹ کو نشا بولتے ہیں نہیں مانتے بعض ایسے مذہبی ہلیے کے لوگ بھی اتنے متشدد ہوتے ہیں کہ جو نہیں مانتے وہ حج میں آپ کو بھی کوئی ملا دا حافظ حسن بتائیں گے قصہ کے کوئی ملا دا اسی طرح کوئی بہت طریقت والے ہوتے ہیں اپنی ان کی اپنی طریقت ہوتی ہے تو اس طرح کا بولتے ہیں بچارے غلط فہمی ان کے بیٹی ہی ہوتی ہے حالانکہ حالانہ حضرت نے فتح رضیوں میں رد کیا ایسا ہوگا کہ یہ غلطی پر بلکہ یہ یہاں تک اب سگریٹ پینے والے کو سیارت بھی نہیں ہوتی سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بولتے ہیں حالانکہ داڑیمنڈے کو سیارت ہو سکتی ہے نمازی کو سیارت ہو سکتی ہے سگریٹ پینے والے کو tests نہیں ہو سکتی جبکہ یہ تو گناہ بھی نہیں ہے حقے کے حوالے سے رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمباہ سگریٹ کے نام سے نہیں برابر حقے کے لئے تقریباً چار سو سال پرانا یہ مسئلہ اور اس میں جانی بین سے جو ہے وہ کئی رسالے رکھے گئے ہیں جوازد میں جواز کے اپنے بڑے بڑے علماء کا اس میں ابھی بھار کے علماء بہت سارے ایسے ہیں کہ جو سگریٹ کو جائز قرار نہیں دیتے سگریٹ کو وہ بنا کرتے ہیں بہت سارے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے برحال وہ تو اس طرح کی وقت ہے وہ کوئی عالم نہیں تھے وہ اسی شخص تھے وہ علج گئے تھے بلکل سمجھا سمجھا کہ ان کو میں سگریٹ پینے ناجائز ہو رہا سگریٹ کو پھر بھی ایک طبقہ سگریٹ پھر بھی ایک معیوب تو کہ جیسے بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ پیتے ہوئے کترات آئے مقتدی امام کے پیچھے سرماتے مقتدی کہا امام صاحب آئیں گے اسے مرید پیر کے سامنے نہیں پیے گا اسی طرح شاگرد استاد کے سامنے نہیں پیے گا تو اس طرح یہ ایک بات درست ہے آپ کی کہ کہکہ لگانے کے حوالے سے سگریٹ پینے کے حوالے سے یعنی بعض وہ عادتیں ہیں جو ابھی معاشرے میں ہمارے معیوب ہیں تنفیر عوام کا سبب ہیں لیکن میرے کو بابا یہ بات بتا اب یہ بیچارہ مولانا بیٹا فالودہ پیتا ہے کیا ضرورت اس کو بولے گا مولانا مہد لگی ہوئی ہے فالودہ فالودہ مولانا بری مڑکی ٹھانگیں کھا رہا ہے تکہ مکہ کھا رہا ہے ارے خوب کبابیں گو لانے جا رہی ہے ارے وہاں مولانا یہ ماں مولانا وہاں مولانا کر کے تکہ بھی گیا فالودہ بھی گیا آسکری بھی گئی یہ کیا مولانا تربوش بھی نہ کھا رہے کچھ بھی نہ کھا رہے مولانا کیا کرے ہوا کھا رہے مولانا ٹھیک ہے تو یہ ہوا نہ کھا رہے مولانا ہوا کھا رہے مفتی احمدیار کا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ بابا جو میں نے جو عبارت پڑی دی اس کا خلاصہ یہ کہ یہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے تو بنائیے اپنے نیک بندوں کے لیے فساک ان کے صدقے میں کھاتے ہیں تو یہ مطلب مولانا اور اس طرح کی یہ چیزیں کھائیں تو یہ منڈانا کو تکلیف ہے حالانکہ یہ مولانا منڈانا کو حرام سے بچاتا ہے کہ تو سود نہ کھا تو رشوت نہ کھا تو جھوٹ نہ بول تو نماز قدہ نہ کر یہ مولانا منڈانا کو بچا تو منڈانا ہونا بند کر دے کہ داری منڈانا آرام ہے اب یہ اس کو نہ فالودہ کھانے دے بیریان نہیں کھا تو بھی اس کے مولانا بیریان نہیں کھا رہے ہیں موج لگی ہوئے اس کی واقعی موج لگی ہوئے ہیں مولانا کے بھی اگر موج نہیں تو موج ہے کس کی یہ ان کو آپ کچھ نہیں بولتے ایک وہ پرانا قصہ یاد دلا دیا آپ نے میرے دوست کو کسی نے بولا کہ مولانا انواں کھاتے ہیں تو اس نے بولا چل وہ اپنے بمبائی بازار میں ایک مشہور دکان تھی مٹائی گیا تو اس میں لوگ وہ ٹیبل کرسے بیٹھ کے مٹائی گاتے ہیں چل اپنا بیچل اپنے دیکھتے ہیں کہ کتنے مولانا مٹائی گاتے ہیں اور کتنے تیرے اسے مٹائی گاتے ہیں علوے گاتے ہیں کالی کالی مولانا ہوگے پیچھے تم ہاتھ دو کے پڑے ہو بابا ابھی میں مولانا ہوگے بیٹھتے بیٹھا ہونا ابھی میں نے جو بیان کیا ہے نا یقین مانا چاروں طرف سے ایسے بھی مولانا مل رہی ہیں ایسے بھی شباشہ مل رہی ہیں جیسے کہ میں کوئی نا لاکھوں لاکھ کی نمائندگی کر رہا ہوں نا عرصہ یہ تو کم ہے تیچھے وہ سارے یہ مطلب میں کسی چیز کے بحال کرنے اینا بحال کرنے پر جو محضب انداد ہے لیکن بابا ایک خائی نہ خائی کی مولانا کے نام پر ایک تنقیدی جو منٹیلیٹی بن چکی ہے یا وہ بیچارہ حلال تیب جائز کام کر رہا ہو نہ تنفیر عوام کا بھی سبب نہ ہو جیسے آپ نے چند مثالیں دی بہت خوبصورت مثالیں دی ہیں آپ نے اس سے یقین ہے ہر ایک کو بچنا چاہیے لیکن بابا ہر چیز میں اس بیچارے مولانا کے اوپر انگلی اٹھانا اور اس کے جھینا مشکل کر دینا معاشرے کے اندر بابا اس پر کچھ جسے اور بھی مشہور ہے اس حوالے سے کہ چلو دکان پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون زیادہ مولانا لیتے ہیں یا دوسرے لیتے ہیں تو کہتے ہیں گئے تو وہ لینے والے دوسرے ہی تھے جیسے آپ کی اسطلاح میں منڈانا تو اس نے کہا دیکھو کون زیادہ ہے اس نے کہا اصل میں مولانا کو ضرورتی نہیں بڑھتی لینے کی یہ جو لے گلے کے چاہتے ہیں نظر آنے میں آجاتے ہیں لے ہی مولانا کے لئے جا رہے ہیں یہ تو ہے کہ چٹکولہ کسی نے بنایا ہوگا یہاں بھی دیکھے ناستان بھائی ایک آدمی ہے جس سے کام نکلا دعا کے ذریعے نکلا روحانی عراج کے ذریعے نکلا اس کے لئے مٹھائے گئی اور نظر آنے کے طور پر گئی محبت کے طور پر گئی ایک کے لئے کام نکلا اس کے لئے مٹھائے گی نہیں مٹھائے گی ناپرش پر گئی آجی اس پر ذرا غور کر رہا ہوں کہ میں نے جو چٹکولہ بیان گیا وہ سچا تھا آپ نے یہ سچا بیان گیا بتایا ہے جو آپ نے بتایا ہے اس طرح کے واقعے کئی دفعہ بیان گیا مٹھائے لے جا رہے ہیں مولانا کو دینے کے لئے لے جا رہے ہیں اس لئے مولانا کو تو خریدنے کی ضرورت نہیں پر دی نہیں نہیں مفت میں کھاتے ہیں یہاں تک یہ جو الفاظ ہیں وہ اس طرح کے اب وہ لے کے جا رہے ہیں وہ اس کا اپنا کول ہے یعنی یہاں تک یہ سچا ہی ہے کہ وہ جب یہ بات ہوئی نا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ لے رہا ہے اچھا اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس واقعے پر الزامی جواب اگر کسی نے دے دیا ہو کیا بھئے حضرت نے بلے فرمائے نہیں اگر یہ حقائے تو بن گئی ہے نا کسی نے کہا پھر تو ہمیں اس حدیث پر غور کر رہا تھا کہ جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولے اس پر یعنی یہ بتایا ہے جھوٹے چھٹکلے منع ہیں ہمارے رائج ہیں جھوٹے چھٹکلے یہ اس میں آ جائیں گے ہسانے میں جو جھوٹ بولے اور لوگوں کو ہسائے تو وہ جہنم کی اتنی اتنی گہرائی میں گرتا ہے گرتا چلا جاتا ہے اس طرح کی غعید ہیں جو ہیں نا تو اس لئے وہ ہمارے جھوٹے چھٹکلے بہت چلے ہیں کوئی اخبار کوئی جریدہ مذہبی رسائل مذہبی کتابیں میں سے خالی نہیں ہیں کدھکا مثال سے واضح کرے ہیں بابا جھوٹے چھٹکلے کی میں مثال کیوں تو کس کو نہیں معلوم جھوٹے چھٹکلے ہمارے ہستے لوگ سناتے ہیں بلکہ ایک قصہ بیچ میں ہوا کہ میں نے کسی کو انفرادی کوشش کر کے کسی میں اب اس کو بدل کر جیسے میں نے کسی کو بارہ دن کے مدنی کافلے کے لئے تیار کر لیا انفرادی کوشش کر کے تو کچھ اس لئے بیٹے بھیجے تو میں نے دوسرے اس لئے بھائی کو دعوت دی کہ آپ بھی بارہ دن کے مدنی کافلے میں سفر کریں تو وہ تھوڑا پریشان ہونے لگے کہیں کہ ٹالم ٹال مٹول تو میں نے اپنے دوست کے ارشادہ کرنے لگے کہ یہ اس کو بولو یا اس طرح بلہ یہ تو بارہ دن کا سفر کریں گے تیار ہو گئے تو پھر انہوں نے بولا کہ یعنی کہ یوں بولا کہ میں انفرادی کوشش کروں گا اس پر تو میں نے کہا کہ آپ اپنے اوپر انفرادی کوشش کریں وہ تیار ہو چکے ہیں تو ایک یہ مدعگ مسخری کا اس طرح ترکیب بنی پھر میں سمجھ تو گیا تھا میں نے تو یہ کہہ کر میں تو فارغ ہو گیا پھر میں نے ان لوگوں کو میرے ہاتھ میں آئے یہ میں نے ان کو بولا کہ دیکھو تم اقرار نہیں کرنا اگر یہ گناہ ہوگا تو گناہ کے اقرار نہیں کرنا میری بات سنو تم لوگ میں نے آپ کو کہا کہ جیسے کہ آپ بارہ دن کے مدنی کافلے میں سفر کریں تو آپ نے ان کا کہا تو یہ تو کافلے میں سفر کری رہتے تو اس کے باوجود آپ نے اگر ٹالنے کے لیے کہا کہ میں ان پر انفرادی کوشش کروں گا اور انفرادی کوشش کی نیت بھی نہیں تھی تو یہ ٹالنے کے لیے ہوا تو یہ سری جھوٹ ہوا کھلا جھوٹ ہوا یہ جب نیت ہی نہیں ہے آپ کو انفرادی کوشش کرنے کی اور آپ مجھ سے جان چھوڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں میں ان پر انفرادی کوشش کروں گا اگر یہ نیت تھی تو یہ جھوٹ ہوا اور اگر یہ نیت تھی کہ لوگ ہنسیں گے اور لوگ ہنسے تھے اس وقت ایک چھٹکلا بنا دیا آپ نے اور پھر جھوٹ بھی تھا آپ کی نیت تو تھی نہیں تو دوسرا الزام بھی آ گیا نا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولنے کے لئے یہ وعیت کہ وہ جعنم کی گہرائی میں گرتا خیر وہ خاموش ہو گیا بلکل سیریس ہو گئے سمجھا ہے میں نے کہا ہمارے ہاں اس طرح کے جھوٹ تو یعنی حساب بنا کے ہیں حساب بنا کے کہ جس کا ہم کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم یہ گناہ کر رہے ہیں یا خلاف شرابات کر رہے ہیں یا غلط وعدہ کر رہے ہیں اس کا بلکل بھی احساس نہیں ہوتا اور ہم بول چکے ہوتے ہیں جھوٹ کا عذاب سہا نہیں جا سکے وعدہ خلافی کا عذاب ہم سے سہا نہیں جا سکے گا تو ہم سب ایک دوسری کی اصلاح کرنے کے لئے بیٹھے ہیں میری بھی اصلاح آپ کرتے ہیں میں آپ کو عرص کرتا ہوں سب مل جل کر برا منانے کی تو ہی نہیں ہونا نہیں چاہیے کیا کریں اسے موقع پر کیا کریں اپنی مطلب جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت پیاری توجہ دلائی اور نہ جانے کتنی ہی موقع پر ہم سے کتنی ہی اس طرح کی کلام ہو جاتا ہوگا اور آپ کو سمجھائے تو ٹھیک ہے نہ سمجھائے تو کون سمجھاویا ہم کو پتہ بھی کس کو چلے گی یہ جو بھولا یہ جھوٹ ہے یا منافقت ہے یا دھوکہ ہے یا کیا ہے کیا ہے لیکن اب یہ بتائیے کہ اب یہ جو کیفیت جو ہوئی ایسے موقع پر نہیں جواب دے پارا اور وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں اس پر انفادی کوشش کرتا یا جو بھی مطلب اس نے اپنی بچہ نہیں کوشش کی ایسے موقع پر اور اگر اگلے کو منع بھی نہیں کرنا اوہ یا ارہام بھی نہیں کچھ بھی نہیں کرنا تو ایسے موقع پر آدمی ایسے کیا کلام جملہ کہے کہ سامنے والے کا مان بھی رہ جائے اور میں جھوٹ کے یا دھوکے کے اس طرح کے گناہ میں بھی نہ پڑوں جھوٹ اگر وہ بول چکا اب اس کو انڈیریکٹ اگر سمجھاتے بھی ہیں ہم اپنے من کو مناتے ہیں سچی بات یہ ہے توبہ تو اس پر فرض ہو جائے گی اگر واقعی اس نے قصدا جھوٹ بولا ہے اب مثال کے طور پر ہم نے مریض کو پوچھا کیا حال ہے ٹھیک ہوں آج کل دیئے بولتے ہیں ٹھیک ہوں یا الحمدللہ کہا لیکن معنی یہ اس نے لے کہ الحمدللہ مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہوں اگر اس کی حمد کی نیت نہیں ہے تو کسی بھی الفاظ سے اس نے یہ کہا کہ میں ٹھیک ہوں اور اس کو پتا ہے کہ میری طبیعت قراب ہے یہ کھلا جھوٹ ہوا یہ عام ہے ہمارے اچھا اب اگر ایسا مرض ہے کہ یہ پہلے بیمار تھا اب ٹھیک ہوا ہے اور طبیعت اس کی بہتری پر ہے اور اب مرض اتنا رہ گیا جس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور ان مانو کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہوں تو جھوٹ نہیں ہے گناہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو اتنا کیئر نہیں کرتے ہیں اچھا تیسری بات اب بھی اگر اس نے تھوڑا تھوڑا بیمار ہے اس کی توجہ ہے تھوڑا تھوڑا بیمار ہے اور اس نے ٹھیک ہوں اس لیے کہا کہ یہ معمولی مرض ہے چلتا ہے اب اگر اس نے یہاں یہ کہا کہ بلکل ٹھیک ہوں تو پھر جھوٹ ہو گیا کہ بلکل ٹھیک نہیں ہے آج کل یہ بلتا ہے بلکل ٹھیک ہوں اے ون ہوں بلکل فٹ ہوں فرسٹ کلاس طبیعت ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلتا ہے نا آج کل یہ تقریباً یہ جھوٹ ہوتے ہیں تقریباً مریض کو جب پوچھو دو ہاں جو واقعی فرسٹ کلاس ہے اس پر کوئی الزام نہیں ہے جو بلکل فریش ہے اور اے ون طبیعت ہے اس کے دوست کے لیے آراج نہیں ہے لیکن اگر کوئی واقعی ایسا نہیں ہے اور اب اس کی توجہ بھی ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں پھر بھی یہ الفاظ بولا ہے تو جھوٹ ہے اور اگر توجہ نہیں تھی اور مجھ سے نکل گیا تو جھوٹ نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں بلکل ہی یعنی کہ شیر مادر کی طرف پیا جا رہا ہے یعنی جھوٹ اتنا ہم ہے یعنی غیبت زیادہ ہے یعنی جھوٹ زیادہ ہے یہ فیصلہ کیسے ہو اتنا جھوٹ ہم ہے بات بات پہ بڑے بڑے مذہبی نظر آنے والے بلکل فائر کرتے ہیں بار ہاں دیکھا ہے بلکل فائر کرتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں لیکن یہ وہ جھوٹ ہوتا جا عوامی طور پر معیوب نہیں ہوتا لیکن ہوتا جھوٹ ہے شرعی وہ معیوب ہوتا ہے جیسے وہ ہی ٹھیک ہوں اکام معیوب ہے بلکل ٹھیک ہوں کوئی معیوب نہیں ہے لیکن شرعن تو جیسا تیسا معیوب ہے عذاب جہنم کا حق دار ہے جو قصدہ نے سا بولا ہم توجہ نہیں تھی اور مجھ سے نکل دیا نکل گیا بلکل ٹھیک ہوں تب اس پر کوئی دفقہ نہیں لگے گی باپا بیٹا امریکہ میں ماں باپ پاکستان میں ہیں اور بیٹا بیمار ہے فون پر بات ہوئی ماں باپ نے پوچھا بیٹا کیسے ہو بیٹا بولتا ہے کہ میں ہسپتال میں ایڈمیٹ ہوں میں بیمار ہوں یا فلاں چیز نکل آئی ہے تو ماں باپ پاکستان میں خرب ہو جائے گی اب ایسے موقع پر بیٹا کہتا ہے کہ باتا فکر نہ کرے میں ٹھیک ہوں اب ٹنشن نہ لے میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں نہیں نہیں بیٹا ہم کو پتا چلا تھا تیری طبیہ صحیح نہیں ہے کسی نے فون کر دیا ہوگا اب بیٹا بولے نہیں میں ٹھیک ہوں اب بے فکر رہے ہیں میں بول لوں نہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک نہ ہوتا تھا اسے بات کر رہا ہوتا اب اسی صورت میں بیٹا تو ماں باپ کو ٹنشن سے بچانے کے لیے یہ جملے بول رہا ہے تو کیا اس کا یہ بولنا اس کا جھوٹ کہلائے گا جھوٹ تو ہی ہے لیکن یہاں ایک صورت ہے یہ جملے تو جھوٹ ہیں اس کے لیکن یہ صورت ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ ماں باپ یا ماں یا باپ کو بتائیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی طبیعت ٹنشن تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹنشن تو نزلہ ہو جاتا ہے تو بھی ہو جاتا ہے مڑ خراب ہو ہی آتا ہے نزلہ ہوتا ہے تو تو اگر واقعی ایسا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے اس کو نقصان پہنچے گا تو انہیں جس کو ضرورت بولتے ہیں تو ایسی ضرورت میں توریہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے توریہ یہ ایک مطلب ہے نہیں کہ وہ ہوتا ہے پہلودار بات ہوتی ہے جو مطلب ہے نہیں کہ اس کے صحیح تعویل بھی ہو سکتی ہے وہ جملہ ایسا ہوتا ہے کہ سچ بھی ہوتا ہے یا وہ ایسا جھوٹ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کو سچ سمجھے گا اور وہ سچ کی اس میں گھنجاش ہوتی ہے پہلودار بات توریہ تو اس کو ایسی بات کرنی ہوگی کہ واقعی اگر ماں یا باپ بیمار ہو جائیں گے انہیں ضرورت توریہ کی تو بلا ضرورت توریہ جائز نہیں ہے گناہ گار ہوگا تو اب میں بالکل ٹھیک ہوں آپ ٹینشن نہ لیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے میں فون پر آپ سے بات کر رہا ہوں بیمار نہیں ہوں بغیرہ فون پر بات کر رہا ہوں تو بیمار بات تو کر سکتا ہے فون پر تو اس کو جھوٹ سچ کے اس سے خارج کر دیتے ہیں لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں آپ فکر مت کریں میں ٹھیک ہوں تو یہ تو یہ جھوٹ ہیں یہ توریہ نہیں ہے اس کی اجازت تو نہیں دی جائے گی اس میں بس جیسے کہ اس کو سپوز کریں کہ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ کینسر ہے اور ساتھ میں چڑھا ہوا ہے بخار تو اب یہ جانتا ہے کہ اگر ماباپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا تو یہ واقعی ماں کی طبیعت خرا ہو جائے گی اس کو ہرٹ کا مرض ہے والد کو یہ لمبے ہو جائیں گے تو اب اس کو یہ بول دیں کہ مجھے بخار آگیا ہے کینسر کا تذکرہ ہی نہ کریں ہم بھی بولتا ہوں بخار آگیا ہے مجھے آپ دعا کرو مجھے بخار آگیا ہے باپ آسپیٹل میں پڑا ہے بیٹا حادثے میں مارا گیا جیسے حادثے اس طرح ہوتے ہیں باپ بیٹا دونوں کا حادثہ ہوا تو وہ دونوں زخمی ہو گئے ایک ادھر بیٹ پر ہے ادھر بیٹ پر ہے اور بیٹے نے دم توڑ دیا اب باپ کو اگر پتا چلے گا تو اس کا بھی جل ہو سکتا ہے کہ پھٹ جائے یہ بھی ہرٹ فیل ہو جائے ایسی کنڈیشن اگر ہے کہ اس کی صحت کو نقصان پہنچے گا تو یہاں بھی پہلودار بات کی اجازت ملے گی توریا مثلا یہ کہا کہ بیٹے کی حالت طبیعت کیسی ہے میرا بیٹا کہا ہے میرے بیٹے کی طبیعت آپ دعا کیجئے آپ کا بیٹا ہسپیٹل میں یہ یعنی چاہے وہ کولیش ٹوریج میں ہو ہسپیٹل کے مرنے کے بعد اگر اس کی لاش ہسپیٹل میں ہے تو یہ توریا ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا ہسپیٹل ہی میں اب دعا کرو اس کے لئے ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے یہ نہیں کہا جائے جیسے وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ صحابیہ کا کہ بیٹا فوت ہو گیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ابو طلحہ صرف دنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لیا ہے تو بیٹا تو وفات پا چکا تھا بیمار تھا یہ پتا تھا صرف دنہ ابو طلحہ لیکن وہ دم توڑ چکا تھا تو سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا کو پوچھا بیٹا کیسا ہے سکون میں جواب دیا سکون میں تو وہ ظاہری الفاظ سکون میں اس سے مراد سننے والے کہ ٹھیک ہوگی طبیعت اور حقیقت میں جو فوت ہو جاتا تو ابھی سکون میں پڑا ہوتا ہے ساکن ہل نہیں سکتا سکون میں تو اب یہ کہ انہوں نے ابو طلحہ کو کھانا کھلایا پلایا اور جو کچھ ان حظرات نے کیا حساب کتاب تو اس میں مطلب یہ کہ پھر بعد میں جب یہ فاری ہو کر فریش ہو کر ہو گئے تو پھر بتا گیا آپ کے بیٹے نے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا بارگاہ رسالت میں یہ واقعہ پیش ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تحسین فرمائی اور غلیباً دعا سے بھی نوازا اور اسی رات سے وہ ان کو پھل بھی ملا اور غلیباً ان کے کتنے بچے ہوئے سب حافظ تھے اور کچھ آگے اس کی تفصیل حفظ ہے اچھا شاید یہی ہے اچھا خیر تو یہ حدیث پاک میں اس طرح کی روایت ہے کہ انہوں نے مطلب پہلودار بات گئی اور اس سے توریہ کے دلائل ملتے ہیں کہ ضرورت تھی وہاں وہ ٹھکے ہارے آئے تھے کہ ان کو اچھانک اب بھولتی ہیں کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا تو بیٹا چھوٹا بیٹا باپ کو عزیز ہوتا ہے باپ جھٹکا خواہ جائے گا اور کچھ اس کو کہیں ہو نہ جائے تو یہ انہوں نے محسوس کیا ہوگا تو اس لئے وہ پہلی ادھار بات توریہ آپ نے فرمایا یہ ضرورت پر کیا جائے بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے توریہ ہم اپنا اجتہاد کر لیں اور بات بات پر توریہ کرتے رہے تو پھر گناہ گار ہوں گے بہت واضح جواب آپ نے اطاف فرمایا لیکن یہ ہکایت میں بابا امیر سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سبر آپ نے بیان کیا سابرہ خاتون کہ یہاں تو مطلب عورتیں جو چکتی ہیں آئے آئے اور یہاں پر مطلب تسلی دینے اور وہ مثال کہ اگر ہم پڑوسی کو کوئی چیز دیں اور وہ رکھ لیں واپس نہ دیں یوں مطلب پہلے ذہن بنایا ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ کا اور پھر بیان کیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ اولاد سے نواز آتا اور یہ انتقال ہو گیا تو اس میں تو ہمارے مطلب کے جو بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے تو اتنا در سے اتنا در سے کہ اللہ تعالی کی رضا پر کیسے راضی رہا جائے اور گھر میں واویلہ اور چیخو پکار کرنے کے بجائے کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کے ابو کو کتنی مطلب کے ذہن بنتے 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 پھر اتنا دی کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے تو اس میں صبر کا پہلو حکمت عملی اللہ کی رضا پر راضی رہنا مطلب